امریکی حکومت کے جانب سے بلوچستان کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے تین لاکھ بیس ہزار ڈالر فنڈ فراہم کر دیا گیا ہے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں امریکی کانسل جنرل برائے کراچی کارڈنیٹ بھی شریک تھے تاریخی ثقافتی ورثے کے بحالی منصوبے کا آغاز امریکی صفیر ڈانل بلوم اور نگران وزیراعلا بلوچستان علی مردان خان ڈومکی نے کیا منصوبہ مہرگرد تہذیب کی نیو لیٹھک دور کے اثار اور تاریخی نوادرات کی حفاظت کے لیے ہے منصوبے میں کوئٹا میں قائم مہرگرد میوزیم آف بلوچستان کی بہتری بھی شامل ہے امریکی صفیر کا کہنا ہے کہ امریکی کوشش بلوچستان کے ثقافتی ورثے کو اہمیت دینے کی اکاس ہے